جو راستا آرہا ہے یہ مدینہ کی طرف سے آرہا ہے اور یہ بالکل سامنے جو ہے مکہ کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کی ماش 약간 یہ وہ مسجد ہے جس کو مکاRad بھی کہا جاتا ہے اور وہ مسجدیں شمیسی بھی کہا جاتا ہے یہ جو ہے بڑی مکاRad ہے یہ وہ کپسورتی بستی ہے اور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے مکہ آئے تھے اور یہاں پہ آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن قیام کیا تھا السلام علیکم جی سب سے پہلے دروشیف کر لیئے صلاة والسلام علیہ وسلم سلوہ اللہ علیہ وسلم ہم جا رہے ہیں اوتیبیہ کی طرف جہاں پہ سلے اوتیبیہ ہوئی تھی میرے ساتھ جو ہیں اسامہ بھائی موجود ہیں سلام علیکم سلام اسامہ بھائی کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیچھے ہوا ہے اہمد میں ہو جوئید ہے سامہ بھائی کے وہاں تھوڑا سا کام تھا انہیں کہ نیسی بھائی ہم بھی چلتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ان فرمیشن دیتے ہیں ابھی جو ہے اپنے رستے پہ ہیں وہاں پہ پہ پنچتے ہیں اور پھر جو ہے آپ کو انہوں کے بارے میں بتاتے ہیں ابھی جو ہے پٹول ڈالوانے کے لئے دوکے ہیں کس سرہ لیٹر ہے ڈیزل سامنے ہیں 1.15 جی لیٹر ڈیزل ڈالواتے ہیں اور اس کے باجو ہے پہ چلتے ہیں آگے کہ تب یا حبیبی یا رسول اللہ پہ امی واحدی عدیت سیدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مقام پر ہوں جہاں پہ سلح حدیبیہ ہوئی تھی اور میں اگر آپ کو دکھاؤں تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کا جو نام ہے اس مسجد کا جو نام ہے وہ ہے مسجد شمیسی ابھی جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کو جو کہا جاتا ہے میکات بھی کہا جاتا ہے بڑی میکات بھی کہا جاتا ہے جب لوگ مکہ شریف میں جب عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں تو اس کے بعد جو بڑا عمرہ ہوتا ہے جس طرح آپ مدینے جاتے ہیں اور مدینے سے جب آپ واپس آتے ہیں تو وہ بڑا عمرہ کہلاتا ہے اسی طرح جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہ بڑی میکات ہے تو یہ مکہ کی بڑی میکات ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور میں آپ کو وہ مقام بھی دکھاتا ہوں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے جب آپ مدینہ سے عمرہ کے لئے آئے تھے چودہ سو صحابہ کے ساتھ تو ماشاءاللہ یہ وہ مسجد ہے جس کو میکات بھی کہا جاتا ہے اور وہ مسجد ہے شمیسی بھی کہا جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو اس مقام پر لے کے جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اور اس کی پوری اسٹری میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں اگر مسجد کھلی بھی ہے تو مسجد کے اندر کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے جو میں آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے میکات ہے بڑی میکات ہے یہ ماشاءاللہ اس کی ہے چھوٹی سی آپ یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے میں آپ لوگوں کو اس مقام پر لے کے جاتا ہوں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا تھا کہ یہاں پر رکے تھے اور جب عمرہ کرنے کے لئے آپ مدینہ سے آئے تھے ہونے پہ رکے بنائے اکرہ کرنا تو مسجد میں بہت کرنے کے لئے جب میری سکتے ہیں یہ مسجد لگتی ہے میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں مسجد سمینار اور ساتھ ہی یہ خوبصورت ہی بچتی میں آپ کو یہ بچتی بھی دیکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ نام بھی بڑھ سکتے ہیں مسجد الحمیشی الحدہ مسجد الحمیشی الحدہ اور یہ جو ہے مسلح رجال ہے یہاں پہ مردوں کی جگہ ہے نماز پڑھنے کی اور اس کی دوسری سائیڈ پہ لیڈیز کی جگہ ہے تو ابھی جو ہے آپ کو میں جا کر دیکھاؤں ماشاءاللہ یہ خوبصورہ سی ایک مارکیٹ بھی بنی بھی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ حجاج کی جو ہے وہ بسیس بھی درائیمی ہے احرام بننے کے لیے یہاں سے احرام بانتے ہیں اور پھر حرم شریف کی جاتے ہیں تو یہ جو رستہ آرہا ہے یہ مدینہ کی طرف سے آرہا ہے اور یہ بلکل سامنے جو ہے مکہ کی طرف ہے اس ٹیم یہ حرم کی حدود سے کچھ کلومیٹر باہر ہے اور ماشاءاللہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جو ہے بسیس کھڑی نہیں ہے اور یہ ماشاءاللہ انہوں نے آپ پہ محضت کے پاس جو ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہر جو بھی خصوصی جو مقامات ہیں وہاں پہ جو ہے ان کی شاپس وغیرہ بنیتی ہیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت سی شاپس بنیتی ہیں اور ابھی جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ مقام جہاں پہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا تھا جب آپ مدینہ سے یہاں پر آئے تھے تو ابھی جو ہے اس کو کور کیا ہے میں آپ کو پھر بیندر سے پورٹیز لے کے دکھاتا ہوں یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو ہے یہ تعمیر شدہ جگہ تھی سن چھے ہجری میں یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے آقا صلات و السلام نے انتظار فرمایا تھا جب آپ مدینہ سے آئے تھے تو ابھی جو ہے اس کی ششی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت سے جو بستی ہے میں آپ کو اگر دکھاؤں اور ماشاءاللہ خوبصورت سے پہاڑ یہ وہ خوبصورت سے بستی ہے اور یہ گلیاں جہاں پہ پیارے آقا صلات و السلام جو ہے وہ مدینہ منورہ سے چل کے یہاں پر آئے اور یہ خوبصورت سے یہاں کے پرانی جو کھا رہے ہیں انہوں نے بنای ہوئے ہیں یہ سامنے وہ مقام ہے اور سامنے جو ہے وہ میرے میکات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جی تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ خوبصورت مکام ہے جہاں پہ آپ صل اللہ سلام جب مدینہ سے مکہ آئے تھے اور یہاں پہ آکے آپ صل اللہ سلام نے تین دن قیام کیا تھا اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جب آپ صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب احرام باندھ کے مکہ کی طرف آئے تھے عمرہ کرنے کے لئے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جب مکہ کی حدود حرم سے کچھ کلومیٹر جب باہر تھے تو یہ خوبصورت سا مقام تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور چودہ سو صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ کے لئے یہاں پر آ رہے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادائیگی کے لئے جا رہے تھے تو جب ان کو پتہ لگا تو انہوں نے مکہ کو جو تھا وہ بند کر دیا گیا مکہ جو تھا وہ پورا بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عوف کو جو ہے پیغام دے کے مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ ہم جو ہے وہ جنگ کے لئے نہیں آ رہے ہم جو ہیں عمرہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو جب حضرت عثمان بن عوف مکہ پہنچے تو تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگتار یہیں پہ قیام کر رہے تھے اور تین دن جب ہو گئے اور جب وہ حضرت عثمان بن عوف جب نہیں پہنچے اس کے بعد جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چوتہ سو صحابہ آئے گئے تھے انہوں نے پھر اسی ہی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم ہر جگہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں اور بیعت کرنے کے بعد جب مشرقین نے مکہ کو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو چودہ سو صحابہ ساتھ آئے گئے تھے انہوں نے جب بیعت لے لئی ہے تو جب حضرت عثمان بن عوف آئے تو ان کو ان کے ہاتھ یہ پیغام دے کے بھیجا گیا کہ اب آپ لوگ جو ہیں وہ اگلے سال آئیں گے اور جب آپ اگلے سال آئیں گے تو آپ لوگوں کے لئے تین دن تک مکہ جو ہے وہ خالی کر دیا جائے گا آپ جو ہے وہ اپنا عمرہ دا کریں سکون سے تو یہ چھوٹی سے ایک ہسری تھی اور یہ ماشاءاللہ خوبصورت سا جو ہے مقام جہاں پہ میرے پیار کر رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور یہاں پہ سب مسلمین مومنین اور تمام ان کے لئے دعا گاؤں ہوں اللہ پاک ان سب کو یہ خوبصورت سا جو ہے یہ مقام جو ہے یہ اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے اپنی فیملی کے ساتھ یہ دیکھنا نصیب فرمائے اور یہاں کی حاضری اور یہاں کی زیارت نصیب فرمائے اور یہاں سے آپ کو عمرہ کرنے کی صادت نصیب فرمائے تو ماشاءاللہ یہ وہ خوبصورت سا مقام ہے جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور یہ جو بات ہے یہ سن چھے ہجری کی بات ہے تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت سا وہ مقام تھا اور یہ جتنی تعمیر ہوئی بھی ہے لوگوں نے جو ہے یہاں پہ اپنے نام لکھتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنے نام انہوں نے لکھنا تو ماشاءاللہ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ یہاں پہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قیام فرمایا اور ماشاءاللہ یہاں کی مٹی جو ہے ہمیں نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں اپنے قدم رکھی ہیں اللہ پاک ان کے مبارک قدم کے صدقے سب کی جو ہے وہ پرشانیوں کو دور فرمائے سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور جن جن کی جو بھی دلی خواہشات دلی حاجات جو ہیں وہ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور یہ خوبصورت سے مقام جو ہے اور ان کی زیارہ جو ہے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے اور یہ ماشاءاللہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ماشاءاللہ چھوٹی سی کی سیاہ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو ہے سولے ہودے بیا کے نام سے یہ دکانے بھی اپنی کھولی میاں جس میں مختلف چیزیں ہیں اب آئے ہیں اور شاپنگ کے لئے مختلف چیزیں ہیں تو اصل مقصد جو میرا تھا وہ آپ لوگوں کو میں یہ دکھاؤں مقام اور آپ لوگ بھی اس کی زیارت کریں اور اللہ پاک جو ہے اپنے گھر کی بھی حاضری یہ آپ کو نصیب فرمائے میں اس کو آپ کا فرنٹ سے بھی میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی ہی طرح چھت پکہرہ جو ہے یہ اس کی سوائدگیر کی ہے لیکن جو دیوار ہے یہ اسی ہی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خاجی ہوں گروپ کھڑا باتا مجھے مناسب نہیں لے گا ان کے سامنے ان کو لے کر رہا ہوں تو ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ یہ یہاں کی انٹرنس تھی کیونکہ جب مدینہ سے آپ آئے تھے تو مدینہ جو ہے وہ بیک سائیڈ پر بنتا ہے اور مکہ جو ہے وہ سامنے کی طرف ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ پانی کا کون ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے اوپر سے نے کور کیا ہے اور یہ ماشاءاللہ وہ خوبصورت مقام سبحان اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اس کی حاضری نصیب فرمائے اور یہ ایک چھوٹی سی زیارت تھی کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں اور آپ لوگوں کو میں اس کے بارے میں بتاؤں اور ماشاءاللہ یہ کلکل اسی کے سامنے اس مقام کے سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سلے ہودے بیا کے نام سے ماشاءاللہ انہوں نے دکان بھی کھولی بیا اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت سا درخت سبحان اللہ اور یہ ایک خوبصورت سی زیارت تھی کیونکہ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی کیونکہ آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے آنے والی ویڈیوز میں اسی طرح کی اچھے چیز زیارت لے کر آتے رہیں گے آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لئے دعائیں بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تب کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں کا اپنے عید گرفت کا سب کا خیال رکھئے گا اسلام علیکم